مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 18 زلقادہ 1443 حجری بمطابق 17 جون 2022 عصوی بعنوان بلندیوں کے حصول کی کوشش خطیب فضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمان رفعت و بلندی کو اس کے چمکتے ستاروں اور دمکتے چاند کی روشنیوں سے آراستہ کیا جس نے سعادت مندی کے باغ میں ترو تازہ پھول اگائے اور باہمت لوگوں کو قیمتی چیزوں میں بھاری سرمایہ کاری کرنی کی سوچ اسی پر عطا کی میں اس کی حمد و خنہ بیان کرتا ہوں اس کے عبر و کرم پر جس کے بہتے دریا سے مخلوق سیراب ہوتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام کے ایسے پھول برس ہیں جن کی خشبو سے کائنات معتر ہو جائے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کیوں کہ کامیاب وہی صرف وہی شخص ہے جو دینداری عبادت کساری اور تقوی شعاری میں بلندی کی چونکیوں کو کتر کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگ جو ایمان اللہ اے واللہ سے ایسے درو جیسے درنے کا حق ہے اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے مسلمانوں بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہر عالی حمد مستقل مزاج محنتی اور اونٹے حدف والے انسان کی علامت ہے جس کی بلند حمدی ستاروں سے ٹکراتی ہے اور جس کا حدف بادلوں کو چھوٹا ہے وہ مشکل ترین زینے طے کرتا ہے وہ فضائل و مناقب اچھے اخلاق اور اپنے اہداف اہداف کو پانے کے لئے مسلسل جد و جہد کرتا ہے کوئی بھی رکاوٹ اسے حدف سے روک سکتی ہے اور نہ مقصد سے مور سکتی ہے غیر مستقل مزاج شخص بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا وہ کبھی اطاعت کرے گا وہ کبھی نہ فرمانے کرے گا بلندیوں کا حصول مشکل کام ہے جو آرام پسندی سست و قاہلی بے بسی غیر مستقل مزاجی اور ہچکی کا ہٹ کے ساتھ کبھی انجام نہیں پاسکتا چاہر کہتا ہے جو شخص بغیر مشقت کے بلندیوں کو پہنچنے کا خواہا ہے وہ یا وہ ایک ناممت انتیز کے پیچھے تمام عمر ضائع کر رہا ہے عربوں کی کہاوت ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی محنت و کوشش بھوڑے کی قدر و قیمت اس کی سبوک رفتاری اور تلوات کی قدر و قیمت اس کی تیز دھار کی بنیاد پر ہوتی ہے اور جو عظم مسمم اور پخت ارادہ کے ساتھ بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ عقامل اقل والے اور راست باز لوگوں کے مقام کو حاصل کرے گا چاہر کہتا ہے جب انسان کی کوشش حدث کے مطابق ہوتی ہے تو حدث کا حصول ناممکن نہیں ہوتا مستقل مزاجی کے ساتھ معاملات کو سر انجام دینے والا شخص اپنی رائے سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اپنے ارادے سے دستبردار نہیں ہوتا اور ارادہ و تمنا کر لینے کے بعد اپنے حدث سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور بلندیوں کا حصول اور آرزوں کی تکمیل لگاتار آگے بڑھتے رہنے منصوبہ بندی کرنے اور صبر و استقامت کو اپنانے سے ہی ہو سکتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کے خواہ ہیں لیکن وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں کتنے ہیں جو کھیتی باڑی کا خواہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ بوتے ہی نہیں کتنے ہیں جو صدقہ جاریہ اور وقت کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ سسکتی جھجک ہچکچاہت عاظم حوصلے اور ارادے کی کمزوری کے شکار ہیں در حقیقت یہ سب سسک آہل پست ہمت اور تردد و تدبد کے شکار لوگوں کی عادتیں ہیں اے مسلمانوں لوگوں کے رتبے اور درجے بھی ان کے عزائم اور مقاسد کے بقدر مختلف ہوتے ہیں چنانچہ بلنگ ہمتی سے آراستہ شخص لوگوں سے اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ نہ اس کے قدر پہنچا جا سکتا اور نہ ہی اس کا پیچھا کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ پست ہمتی کا حامل شخص آرزویں کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور سفتی وہ کوتاہی سے نکل نہیں پاتا دراصل لوگ حالات داکس ہوتے ہیں چنانچہ آدمی اگر خود ستھی اور کم تر بن جائے تو اس کا مقاو مرتبہ بھی گھڑ جاتا ہے لیکن اگر وہی آگے بڑھ کر اپنے کو بڑا ثابت کر کے دکھا دے تو اس کا مقاو مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور ہر انسان کی قدر و قیمت وہی ہوتی جسے وہ حاصل کرتا ہے واضح رہے کہ مقاو مرتبہ والے لوگ اپنے رتبے کمار اور مقاصد کی بلندی تو ایسے ہی حاصل نہیں کر لیتے بلکہ اس کی خاطر انہیں بہت سے مشکلات تسامنا کرنا پڑتا ہے وہ صعوبتوں کو بہت خوشی جھیلتے ہیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں تب جا کر کڑی بڑی مصیبت اور صعوبت و قلفت کے بعد آکامیابی سہم کنار ہوتے ہیں اور بڑی دشواری کے بعد بلندیاں حاصل کرتے ہیں کیونکہ بلندیوں کے حصول کی راہ میں راتوں کی وحشت و خوفناکی ہوا کرتی ہے تو پھر کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بلند حمتی کی بدولت ستاروں پر کمندے ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ جو کوتہ آزم و پست حمت ہیں جن کے دل جامد اور دماغ پر پرادندہ و منتشر ہیں کیا جو بدر کامل کی طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ستاروں کی طرح اپنے منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور جو اپنے اوقات کو لہو و لعوی دستی و غفلت گمنامیوں اور سونے میں ضائع کرتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ سائر کہتا ہے یہ مجھ سمجھو کہ بلندیاں آسان ہیں اور بلندیوں کا حصول سہل ہیں جو بغیر محنت کے بلندی کا خواہ ہے اس سے کہہ دو کہ وہ ناممکن کیس کی امید لگائے بیٹھا ہے سب سے اعلی حمت وہ ہے جس میں انسان کا مقصد نہایت بلند اور عظیم ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی خشنگی اور جنت کا حصول ہے چنانچہ حمت کی بلندی ہوتی ہے چنانچہ جس کی حمت بلند ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اور جو اپنے رب سے ملنے کی یاد کو تازہ کر لیتا ہے رکھتا ہے وہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور جس کی حمت پست ہوتی ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بحث و تقرار کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے جنتوں کو پراموش کر دیتا ہے اور دنیا کو آخرت پر مقدم رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ نے ایک کام سے مسلسل پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے ارشاد بالی تعالی ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب بخشیس کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے یعنی بخشیس اور جنت کے داخلے کے اسباب کے لئے ایک دوسرے پر صدفت لے جانے کی کوشش کرو جیسے میدان مقابلہ میں ایک دوسرے پر صدفت کر کے ہو اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے لہٰذا جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں اس کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو اسے مسلم میں روایت کیا ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں قوت سے مراد اخروی معاملات معظم و حسنہ و رقل مندی سے کام لینا ہے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور قدر و منزلت والے معاملات کو پسند فرق کرتا ہے اور ذلیل و رزیل معاملات کو ناپسند کرتا ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اور علم بلندیوں میں سب سے عالی اور فضائل میں سب سے بڑا سب سے اشرف ہے جس کی حمد بلند ہوتی ہے وہ جہالت کو چھوڑ کر علم کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور شریعت کے علم ہی اصل مقصود ہے جو زوال سے پرے ہے اور اس کے آثار آثار و زخائر ختم نہیں ہو سکتے امام شاہ فیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور جو فقہ میں کلام کرتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے جو حدیث لکھتا ہے اس کی حجت و دلیل قوی و مضبوط ہو جاتی ہے جو زبان و عدب سے لگاؤ رکھتا ہے اس کی طبیعت میں ریقت آ جاتی ہے اور جو علم حساب میں غور و فکر کرتا ہے اس کی رائے مضبوط و پھوس ہو جاتی ہے اور جس نے اپنے نفع محفوظ نہ کیا اس کیلئے اس کا علم نفع بخش نہ ہوگا اور بدعظم حمدانی نے اپنے بھانجے کو علم کی ترغیب اور اسے ترک کرنے پر ناپ پلاتے ہوئے لکھا کہ تم میرے بیٹے ہو جب تک علم و مدرسہ اور قلم و قطاع سے جڑے رہو گے اور اگر تم میں کوتہ ہی برتی اور میرا خیال نہیں کہ تم ایسا کرنے والے ہو تو تمہارا مامو پھر میں نہیں کوئی اور ہوگا اجازات و اختیارات کی زمانے میں جبکہ بہت ساری ممالک فضاؤں کے سینے کو چاک کر کے آسمان میں کمندے ڈال چکے ہیں ہم اسلامی ممالک کے باکمال ممتاز باصلاحیت دہین اور فطین افراد تو اس بات پر ابھارتے ہیں وہ ان علوم و علوم میں بھی مہارت پیدا کرے جو زندگی گزارنے اور نظام عالم کو چلانے اور ملکوں کے عروج و ترقی کے لئے ناگزیر ہیں جیسے علم نباتات انڈشٹریز میڈیسن انگینئرنگ کیمسٹری فیزیٹس ریاضیات احصاء فلکیات علوم عرضیات سیکیوریٹی اور ہوای سسٹم ملٹری انڈشٹریز ٹیکنالوجی ڈیزیٹلائزیشن الیکٹرونک منیجمنٹ اور غیرہ ہیں آج بین الاقوام مسابقتی ماحول کا ہم سے یہی تقاضہ ہے اور انسانی ضروریات کی تکمیل اور دنیاوی امور میں سہولیات کی فراہمی اور مسکلات پر کنٹرول کیلئے ناگزیر بھی ہیں یہ اور ان جیسے دیگر علوم میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کوئی ملک ایسے افراد سے خالی ہو جائے اور ایسے علوم و فرم سے خالی ہو جائے تو لوگ مسکلات میں پہ جائیں گے ان کی ضروریات دھری رہ جائیں گی منافع معطل ہو کر رہ جائیں گے اور ملک کی ترقی و عروج کی رفتار سست پڑ جائے گی شاعر کہتا ہے ہر وہ ملک جو علمی کو گلے لگاتا ہے وہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے اور اس سے عزت و شرف کے پول کھلتے ہیں ہم سعودی عرب کے سائنسدانوں ریسرچ اسکالروں اور موجدین کے حراول دستی کو سراحتے ہیں جن کے آباؤ اجداد نے علم و حکمت کے میدان میں جھنڈے گاڑے تھے اور آج ہمارے نوجوان بھی اپنے ملک کی عظمت اور عزت میں چار چان لگا رہے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے کامیابی و کامرانی کی بلندی کو چھو رہے ہیں اور مختلف ممالک باصلاحیت اور بلند پایا افراد کو مسابقے میں مات دے رہے ہیں وہ یا وہ زبان حال سے کسی قدیم شاعر کے شیر کو گنگنا رہے ہیں کہ بے شک میں ایسے زمانے میں سورج کی طرح ہر جگہ چمک رہا ہوں جب لوگ روپوش ہو چکے ہیں لہذا ہمارے نوجوانوں کے اندر مزید خود اعتمادی پیدا کریں ان کی مہارتوں کو جلا بخشیں اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے میں کوئی کوتہ ہی نہ کریں تاکہ وہ ہر میدان کے شہ شوار بن جائیں اور ایسا کرنا ہمارے لئے ممکن ہے کیونکہ یہ ملک ذہانت و فتانت و فراست اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ اور آخری رسالت کا گہوارہ ہے اور اپنی مرکزیت عظمت اور قداست میں تمام ملکوں پر فوقت رفوقیت رکھتا ہے اور کوئی بھی ملک شرافت اور عظمت میں اس کا حم بلہ نہیں ہے میں یہی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ رب العالم سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخش مغفرت طلب کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تمام تعریفیں سے اللہ کے اللہ کے لئے ہے جو اس کی طرف پناہ لینے والوں کو پناہ دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے وہ کوئی معبود نہیں وہ اپنے وہ بیماروں کے علاج کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہوتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرے وہ خواہشات پر پہلے بھی کرتے گمراہ ہو جاتا ہے حضرت السلام نازلوں پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر ایسی تترد السلام جو قیامت تک باقی رہے حمد السلام کے بعد اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کو نگرانے کے حساس اپنے دل میں قائم رکھو اللہ فرماتا ہے اللہ اے مومنوں اللہ سے رو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ دو اے مسلمانوں سب سے برا آدمی وہ ہے جو پست حمد ہو اس کے عظم و ارادہ میں کمدوری ہو کسی بھی کام میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہو اور اس کی راب اس پر اچھٹکی نگاہ ڈال کر رہ جاتا ہو کاہلوں بھٹیا اور بیکار افراد اور برا شبن لینے والوں کے صحبت میں رہتا ہو حقیر چیز پر راضی ہو جاتا ہو اور حقیر چیز سے وہی راضی ہوتا ہے جو خود حقیر ہوتا ہے اس لئے اللہ کے بندوں پست اور حقیر چیز سے راتی مت ہونا اور چھوٹی چیز پر ہی قناعت مت کرو اور راہ کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے ہتھیار مت ڈالو بلکہ ہمیشہ اوپر کی طرف فران بھننے کی کوشش کرو علم حاصل کرو اور اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرو اور عزت و شرف کے ماغیچے میں چہتے رہو اور سستی و قاہلی سے دور رہو اور مایوسی اور کنوٹیت کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دو یہ صبح کی صبح کی نوید ہے لہذا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ یہ موسم بہار کی ہری آلیاں ہیں لہذا سرپٹ دوڑو اور یہ شام کا جام تیار ہے لہذا اسے پینے کے لئے آگے بڑھو اور شرف و بلندی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ اور فضیلت اور شرف کے معراج پر چڑھو اور عالی اخلاف و کردار سے لیس ہو جاؤ بلند و بالا ہمت سے ہی بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے اور جو جس قدر بلند ہمت ہوتا ہے وہ اسی قدر لوگوں میں نمائی ہوتا ہے اور جو شخص تقدم سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا ہے اور جو ترح تاخر کا پیچھے رہنے کو چاہتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور شفیع وراء احادی وراء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمار درود و سلام بھیجیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اے اللہ شاعر کہتا ہے کہ تم نبی پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام نازل فرما جو کہ قیامت کے دن تموہ دماغنوں کے شفارس کرنے والا ہے اے اللہ ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ ان کے ساسا تو ہم سے بھی راضے ہو جائے اے اللہ جو اے اللہ جو لوگ ہمارے نبی اور صدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و عابدو سے کھلوار کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ترہ ترہ کے عذاب اور عظمائشوں سے گھیر لے اور ان کو عذاب سے دو چار فرمایا رب العالمين اے اللہ تو ان لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دے اے اللہ تو اے اللہ تو ان لوگوں میں بنا دے جو بری موت مرتے ہیں اور ان کے جسم کو جہنم کے عذاب کا اندھن بنا دے اور اللہ تو ایسے لوگوں کو تمام لوگوں کے لئے عبرت بنا دے نشان عبرت بنا دے اللہ تو اسلام علم مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور شرک اور مشرقین اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اللہ تو مسلمانوں کے ممالک کو تمام لوگوں کے شاجشوں سے اور حسدین کے حسد سے اور تمام قسم کی برائے سے محفوظ فرما اللہ تو ہمارے حاکم وقت حادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اور ان کو خیر کے کاموں پر لگا دے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں اسلام علیہ السلام کی بھلائی ہو اللہ تو ہمارے بیمانوں کو شفاق عطا فرمائے مبتلہ بعض مبتلہ لوگوں کو عسانی فرمائے اور ہمارے دشمنوں کو زلیل فرمائے ہمارے دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے دعاوں کو سن لے اے کریم اے رحیم اور اے رحم کرنے والی ذات